آج بھگت سنگھ کی جہنتی کے موقع پر مانک تلہ استحت بھگت سنگھ پارک میں آل انڈیا فارورڈ بلوک کی طرف سے ایک کارکرم کر انہیں یاد کیا گیا اور ان کو سلامی دی گئی دیش کے لیے اپنی جان دینے والے شہید آزم بھگت سنگھ کی آج ایک سو چودھویں جہنتی ہے آج اس موقع پر پورا دیش بھگت سنگھ کو یاد کر رہا ہے اسی موقع پر مہانگر کولکاتا میں بھی مانک تلہ مین روڈ پرستیت بھگت سنگھ پارک میں آل انڈیا فارورڈ بلوک کی طرف سے ایک کارکرم کاوجن کر بھگت سنگھ کو یاد کیا گیا اور کپڑے بانٹے گئے یہ پرگرام کنوینر شاہید وارسی کے نتریتو میں ہوا اس کارکرم میں خاص طور سے جیبن پرکاش ساہا اور صدیپ بنر جی اپستیت ہوئے اس افسر پر آل انڈیا فارورڈ بلوک کے بنگال مہا سچیب نرین چٹر جی روپ لال داس سوسان چکرورتی نجیب اختر عمل دیبروائے و انی اپستیت ہوئے دیکھیں آجادی کی لڑائی میں ایک بہت اہم رول سیدی آجام بھگت سنگھ کا تھا انہوں نے اپنے خون سے اس دھرتی کو سیچا آجادی کی لڑائی میں اسی لئے ہم لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں انہیں ہی ویچار دھارہ پر ہم لوگ چلیں گے آج یہاں پہ ان کا یہ سہید بھگت سنگھ پارک جو ہے یہ ہمارے مرہوم کونسلر جناب ڈاکٹر سبوت دے نے بنوائے تھا اور آج ہم لوگ انہیں کے نقصے قدم پہ تھوڑا سیک چھوٹا سا یہ کی ہے کہ آج ان کا یہاں پہ ایک مورتی کی اعتدہ ہوئی ہے دوسری بات کہ ساتھ ہی ساتھ ابھی پوجہ قریب ہیں تو کچھ ضرورت مند لوگوں میں سالی بغیرے کی تقسیم کی جائے گی دیکھیں مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ بھگت سنگھ جی نے آجادی کے لڑائی میں جو سوچا تھا جس جو سوچ کر کے اپنا خون بہایا تھا آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے کیرے کرائے پہ بہت آر ایس ایس کے لوگ پانی پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا یہ بیچار دھارت ہے کہ سیکولیریزم یہاں پہ ہر ایک لوگ ہندو مسلم سی کے ذائی سارے مجھے کے لوگ ایک ساتھ رہیں گے مگر آج افسوس ہمارے بی جے پی کے لوگ نریندر موڈی ہندوستان کی جو کمائی بھی جو پروپٹی ہے وہ اس طریقہ سے بجھرے لگتا ہے کہ ان کی بابدادوں کی پروپٹی ہے بھگا سنگھ کا سمان جو ہے جس کے اندر اپنے ملک کی محبت ہوگی وہی آدمی جو ہے ان کے سمان کے بارے میں بتا پائے گا کوئی عام لوگ ان کے بارے میں بتانے پائے گا ان کے جتنی قربانیاں ہیں اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو شاید پورا دن کم پڑھ جائے گا ان کا ایک اتنا اہم اور کردار رول رہا ہے اس وقت بھگا سنگھ کے موقع برت انیورسری کے موقع پر میں 29 نمبر وارڈار سارے بنگال کے لوگوں کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ لوگ ابھی امن و امان بنائے رکھیں اور کہیں پر بھی کوئی بھی فرقہ ورانہ محول اگر کچھ دیکھیں تو اس پر آپ لوگ صبر سے کام لیں آنے والے دنوں میں جس طریقہ سے بھگا سنگھ ہندوستان کے لڑائی میں گورے سے لڑ کر کے گوروں کو بھگائیں تھے آنے والے دینوں میں ہمیں چوروں سے لڑکے چوروں کو بھگانا ہے یہاں پہ دیکھیں لے فرینڈ کا کانڈیڈیٹ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور ہماری پوری کوشیز رہے گی باقی عوام کے ہاتھ میں ہے عوام کو معلوم ہے انہیں کیا فیصلہ کرنا ہے انہیں کیا فیصلہ لینا ہے جو بھی عوام کا فیصلہ رہے گا وہ سار آنکھوں لوگ تسلیم کریں آج آٹھ آسے سیپٹیمبر ماتشو چوبیر بچر بھائشے بھارت بشے شادی نتا سنگھرامے سوہی دے آج ہم بھگت شنگ لڑائی کورے چھلے اے باگ بھگت شنگ کونو مانوس خونکتے چاننی پارلامینٹے بھوم میرے چھلے اے باگ تا تے کونو مانوسیں خوتی ہوئی نی کیون تے جہاں سارا پیتی بھی کے جاناوار جننے جہاں بھارت بشے پارلامینٹے بھوم پڑے چھلے سارا پیتی بھی لے کارا مینر چھلے جہاں بھارت بشے شادی نگریج دے تے گے شادی نکتے چاہے تارا اے باگ سہی بھگت شنگ چوبیر بچر بھائشے تار پھاچی ہر اونیک گلپ اونیک کحینی آچے اے باگ بھگت شنگ ایر جہاں نے باری اے پارے پانجاب اکٹا باری آؤ او پارے پاکستان اے لہار اکٹا باری اے پارے پانجاب ایر جہاں باری چاہاں چے خاتکار کلا بھول اکٹے جائے گا پانجاب اے اکھانے امرا جوہ لیگ ار پکھو تے گے جکن امرا جوہ لیگ کتا ہم امرا اکھانے گے چی اے باگ اونیک کحینی اونیک ایتی حاشا چی جکن بکتو بر آگ با تکن کچھوٹا بولو اią پر اپنا دے سملے اتوکοςا بلا رہ سوجوگ نیئن کینطو تبو بولو بھاگتشنگ چے چیلیں بھارت بورسوں سا دین ہوا اے باگ بھارتنے بدے رہا آج exactly اے باگ ای انگریز دیکھا porppaten بھارت بورسوں دیکھا اے باگ بھارت صدیم بھارت ناوزوان سبار سا دن سنباد اکر خیلوس اے باگ نتا جی سباس ناوزوان سبار پیک STUDENTS موسیقی موسیقی موسیقی